اس سے زیادہ تاریخ کو مسک کرنے کی کونسی مثال ہو سکتی ہے کہ پانچ جون انیس سو سنتالیس تک جو ہے وہ مرزا محمود کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ تقسیم کا مخالف تھا گو میں ذاتی طور پر تقسیم کے مخالف کے خلاف ہوں لیکن مجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم ہو جانی چاہیے یعنی پاکستان بننے سے چند ہفتے قبل تک وہ یہ ذنی طور پہ وہ تیار نہیں تھا پاکستان ہند تقسیم ہو لیکن کیونکہ حالات ایسے بن گئے اور پھر ظاہر انگریزوں نے کہا کہ پاکستان چلے جاؤ وہاں سارے ادارے تمہارے پاس ہی ہوں گے تو برحل یہ جو لبرل وغیرہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے ملک بنایا پاکستان بنایا وہ کبھی کیکے عزیز کا مثال دیں گے کبھی کس کی مثال دیں گے کبھی کس کی اس کی تو ضرورت نہیں ہے جو موضوع ہے وہ ہے قادیانی اگر قادیانیوں کی اپنی ذرائع سے اپنی کتب سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے صاف طور پہ کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے تقسیم کے حق میں نہیں تھے جو ان کا لیڈر ہے جو ان کے ذرائع ابلاغ کی ریپورٹس ہیں اس دور کی تاریخ کو جو ہے ہم سامنے رکھ کے تو یہ لوگ جو اب آئندہ کہیں کہ جناب پاکستان بنایا ہی قادیانیوں نے تھا تو ان کے سر پہ آپ چھتر ماریں تو یہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو جناب کے پاکستان بنانے میں قادیانی جماعت کا کیا کردار تھا ہم ان کے جو ہے سورسس سے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایتھینٹک ہیں اور دیکھئے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے جس وقت کوئی چیز روپذیر ہو رہی ہو کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو وہاں کے حالات جو ہیں وہ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اس کو جاج کرنے کے ابھی جیسا میں ہوں میں اپنی لائف میں جو ہے درلے سے افغانستان کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ میں وہاں رہا ہوں اور وہاں کے چیزوں کو کلوزلی اوبزرو کیا ہے کتاب میں میں نے بہت کچھ پڑھا افغانستان کے بارے میں بڑے بڑے رائٹرز کے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے دور نہ جائیں اور یا مقبول جانزاد حامد اور سو کوڑ افغان جو بنتے ہیں ایکسپرٹ اوکے ان کی باتوں میں جو ہے وہ ان کی غلط باتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں تو یہ یہی چیز ہے کہ جب واقعہ وہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو اخباری ریپورٹ پہلی آتی ہے وہ بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی اگر اسی واقعے کی کتاب بیس سال بعد تیس سال بعد لکھی جائے تو وہ اتنا جو ہے وہ ریلائیبل نہیں ہو سکتا تو اسی لیے میں یہ بارہا لگاتا ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ میں نہ تو کسی انگریز ریٹر کی بات کر رہا ہوں نہ عزیز کی نہ بٹالوی کی میں کیونکہ موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان کادیانیوں نے بنایا تو میں کادیانیوں کے اپنے سورسے سے بتا رہا ہوں اور کے کے عزیز کون ہے یا وہ اشتیاق احمد وہ پجا ہے چلغوزہ وہ کیا ہے وہ یہ کوئی نبی ہیں کہ ان کی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہسٹورینز بہت زاری بلنڈر بھی کرتے ہیں ہسٹورینز کی اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہے پسند ہوتی ہے نا پسند ہوتی ہے وہ اس کے مطابق چیزوں کو ڈال دیتے ہیں بیس تیس سال کے بعد جو ہے جب وہ واقعات دندلے ہو جاتے ہیں نئی جنریشن آتی ہے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہی صحیح ہے اور یہ جو کیا نام ہے اس کا یہ لیبرل مضمل وغیرہ یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی جناب کہکے عزیز نے یہ لکھ دیا او کیوں کوئی او کوئی ولی اللہ وے ان کوئی کشف ہو ایسی ان کوئی کوئی ماذا اللہ کوئی فرشتے نہیں آگے دسے تو ظاہر ہے جو قادیانیوں کی اس کی کلوز ریلیشنشپ تھے اور این ممکن ہے وہ خود قادیانی ہو جس نے تو یہ اس لیے وہ دیکھئے میں تو سیمپل سی یہ بات کہتا ہوں سیمپل سی پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ہسٹورین ہو اگر وہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر کوئی کتاب لکھتا ہے اور وہ یہ بات نہیں بتاتا کہ پاکستان کی ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نو بادیاتی بریٹش نو بادیاتی نظام سے نکلا تو قادیان کے نظام میں آ کے فس گیا کوئی اگر یہ مینشن نہیں کرتا تو میں اس کی ہسٹری پہ پشاپ کرتا ہوں کیونکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جس کی جس کی بننے کی قادیانیوں نے برپور مخالفت کی اندرخانی اور جب پاکستان بن گیا تو سارے ادارے اور سارا کنٹرول انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک ہے تو ابھی دیکھئے یہ یہ آپ کے سامنے ہے چیز پھر اس کو دیکھیں تو جناب میں وہی بات کروں گا جو بالکل اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے جو کہ جو قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا میں ان کا ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ بھئی تمہارا جو لیڈر تھا اس وقت جو خلیفہ تھا فوٹیز میں وہ تو کہہ رہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے لیکن اب بن گیا تو میں ادھر آگئے ہوں تو اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کونسی قربانی دی ہے چاند ہفتے پہلے آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں تو چاہتے ہی نہیں تھا پاکستان بنے تو اس لیے یہ ہوتا ہے تاریخ کے ساتھ ریپ کرنا اور یہ جو کر رہے ہیں یہ لیبرل ہیں یہ بہت ہی غلط لوگ ہیں اور ان کا ہر جگہ جو ہے ڈٹ کر مقابلہ آگا وسیم کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ لگایا تھا حوالہ یہ تراشا جو ہے قادیانیوں کے اپنے جرائج سے کہ وہ اس کو خط لکھا مرزا محمود کو تو اس میں ہے کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ تراشا لگا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ مسلم لیگ اور مسلمان آنے ہند کا مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ خود مختیار حکومت پاکستان قائم کریں اور اپنے علاقے میں ازاد ہو جائیں یہ تجویز انگریز اور ہندووں کو پسند نہیں یہ تجویز مرزا محمود کو بھی پسند نہیں اور وہ اس شخص نے لکھا تھا دیکھیں الفضل حوالہ جو دیا ہے وہ اکیس اکتوبر نائنٹین فورٹی فائف کا لیکن مرضیوں نے جو ہے وہ نیٹ سے اکیس اکتوبر انیس سو پنتالیس کا جو الفضل ہے وہ اس نے پبلک ہی نہیں کیا اس کو چھپا دیا ہوا ہے اور آج اگر مزمل یا وہ کیا پجیچ الگوزہ اشتیاک وہ اگر یہ آکے دلائل دیں یا دوسرے بھی لوگ کے جی بنایا ہی انہوں نے ہے تو یہ جو ہے ہزار سال کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مرضیوں نے بنایا ہے یعنی مرضی خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پارٹیشن کے حق میں نہیں ہے اور یہاں اب میں ان کو گالی دا دوں تو کیا مجبور مجبور ہوں کہ ان مانچدوں کو گالیاں دوں گانڈووں کو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بنانے والے ہی مرضی ہیں تو تاریخ کو کون مس کر رہا ہے تو وہ اس کے جواب میں بھی جو ہے وہ مرضی لیڈر جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ گو ہم پہلے ایسے اکھانڈ ہندوستان کے قائل تھے جس میں مسلمان کا پاکستان اور ہندوستان یہ جو ہے مطلب وہ اطراف کر رہا ہے کہ ہاں ہم we don't we were in we were not in favor of یعنی we mean جماعت جماعت قاد یعنی in favor of partition of india جو partition of india کی favor نہیں ہے it mean کہ وہ پاکستان کا مخالف ہے simple is this لیکن اگر کوئی آکے آج یہ کہہ کہ مرضیوں نے پاکستان بنایا ہے i don't know کیا کیا جا سکتا ہے fair goal is wrong خیر تو یہ چیز جو ہے میں نے تو میں کوئی مورخ تاریخ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں لیکن جو facts میں نے آگے لا رہا ہوں ہے کوئی مادر چود کے ان کو deny کر کے کہے کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ ہے سارا مرضیوں نے ہی پاکستان بنایا ہے آئے یہ ماں چود حرام زیادہ کتی کا پتر یہ کوئی بھی مضمل کی شامت آ جاتی اس کا مو اور بھی بڑے ماں چود ہیں کوئی اکرام ہے کوئی وہ شہزاد ہے اور وہ ان کا ایک بابا وہ ماں چود اپنے ساتھ لاہوری لکھتا ہے لاہوری قادیانی ہوگا وہ ماں چود لاہور شہر کے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے گھٹیا قسم کے ہو ہی نہیں سکتے اشتیاک لاہوری اردہ پودہ تیرا لاہوری سے دلے ہم ہیں تو کون ہیں ماں چود پر کہ تیرے بڑے آئے ہوں گے کئی قادیان سے یا بٹالہ وغیرہ سے آکے وہاں سیٹل ہوئے ہوں گے خیر کوئی لاہوری ہو کوئی پشاری اور ڈازن میٹر لیکن یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ آکے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ نہ لاہوری ہیں نا وہ پشاری ہیں وہ ماں کی لاہوری ہیں خیر تو یہ چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ آپ دوسری بات دیکھیں اور میں پھر جو ہے پاکستان کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ لبرل اور یہ اشتیاک اور نام نہاد ہسٹورینز جو ہیں جب یہ قادیانیوں کو سارا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے بنایا یہ 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 کیا وہ کیا تو یہ لوگ خاموش تماشی بننے کی بجائے جو کم از کام وہ قلیل طبقہ جو میری بات کو سن کے تو حقائق کو کی شناخت کر سکتا ہے وہ تو کم از کام ان بینچودوں سے پوچھے کہ تم لوگ یہ تو بتاؤ تم موریخ ہو تم دانشور ہو تمہارے ایک ایک پروگرام کے پتہ نہیں بیس بیس پچیس پچیس لاکھ رویا وہ بھی بینچود گمراہ کرنے کے لیے پیسے لے کے وہ مضمل شاہ جیسے حرامزادے یہ عربوں پتی بن جاتے ہیں یا اور یا جیسے وغیرے ان سے یار پوچھو تو سہی نا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جناب قرارداد جو ہے وہ اس نے لکھی قادیان بنیوں نے پاکستان بنایا یہ بھی کچھ آغا وسیم بھی بول رہا ہے اس کی باتوں کا بھی تو جواب دو اس مادر چوت کو بھی پوچھو جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں گیریزن سٹیٹ اور یہ پتہ نہیں محمد علی جناب پر یہ وہ کوئی یہ کوئی پک یہ اشتیاق تو ان سے یار پوچھئے خدا کے لیے پوچھئے کہ آپ تو تاریخ دان ہیں آپ تو جناب وہ پروفیسر ہیں آپ تو بہت بڑے دانشور ہیں ذرا اس کے اوپر بھی بتاؤ اور اگر جو لوگ پاکستان کی پھر سے میں کہتا ہوں تاریخ لکھتے ہیں اور یہ نہیں یہ انہوں نے اس چیز کو منشن نہیں کیا کہ پاکستان ایک قادیانی تسالت ریاست ہے تو وہ سمجھ لیں وہ تاریخ دان نہیں ہے وہ اپنی اس کا دان ہے تو یہ یہی سچائی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سچائی نہیں یاد رکھیں پاکستان کے لوگ کہ پاکستان ایک قادیانی تسالت ریاست ہے میرے اس دعوے کو کوئی 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 بھی جو بیس سال پہلے مر چکے ان کو قبروں سے نکال کے لے آؤ وہ بھی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور جو بیس سال بعد پیدا ہوں گے وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ حقیقت ہے تو بہرحال پھر یہ ہی ہے کہ ان کے گریبان پکرو ان سے سوال کرو کمال ہو گیا یار اتنا اہم مسئلے کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ قادیانی کنٹرول سٹیٹ ہے اور لوگ بے ہیسی کا مظہرہ کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کو آکے ملہ ملٹری اور پاکستان ایکسٹریمیسٹ اور دس اینڈ ایٹ اور کہ جی یہاں آپ ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتے آپ اس ماچود حرام زادے کتی کے بچے وہ اوریا مقبول جان سے کوئی اپنی پوچھتے کہ تو تو ماچود کہتا تھا کہ طالبان آگئے ہیں آپ ہندوستان کی خیر نہیں ہیں آپ فالفتح وہ القدس بھی فتح ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس نے تو ہاتھی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا تو تو یہ کہتے تھے پکڑونا ان کو کمال ہو گیا یار اور یہ ماچود حکومت کیا کر رہی ہے یہ لائے نا اس کے اوپر مقدمہ چلائے اور یا مقبول جان کے اوپر اس کو انٹیروگیٹ کرے یہ ماچود جسوس ہے ہندوستان کا جسوس ہے اسرائیل کا جسوس ہے ماچودو جسوسوں کو تم ملیونر بنا رہے ہو پاکستان کی اندر تو کہہ رہے ہوگے جی ہم پاکستان کی سرائدوں کی دفاع کرو گے ماں کا اندر کی تو تم دفاع کر نہیں سکتے ماچودو باہر کی سرائدوں کا کیا کرو گے جو آپ کے اندر ہیں جو جو غلط برین واشنگ کر کے بچوں کو خود کے شاملہ بنا بنا رہے ہیں ماچودو ان کو تو بگردے نہیں ہوں تم ان کو تم نواز رہے ہو ماچودو کتی گئے تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی تو جناب علی آپ پھر دیکھئے یہ قادیانی جماعت کتنی ان کی وہ لیبرل وغیرہ جس قادیانی جماعت کو پاکستان بنانے والا کہہ رہے ہیں اور حتیٰ کہ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تھرٹیز میں محمد علی جنہ سب سیاست چھوڑ کے تو وہاں چلے گئے تھے کیا نام ہے انگلینڈ تو وہاں ان کا کوئی درد نامی نیر درد نامی کوئی مبلغ تھا اس نے کہا کہ پاکستان بنانا ہے اور آپ نے بنانا ہے لہذا پاکستان وہاں چلے جائے ہندوستان جا کے پاکستان بنائے یہ تھرٹیز میں بتا رہا ہے اور بقول کہ جی یہ محمد علی جنہ اس کی بات سن کے تو پھر پاکستان آگیا یعنی قادیانیوں کے کہنے کے اوپر وہ ہندوستان آگیا اور وہاں پر پھر پاکستان کی تحریک شروع کر دی یہ تھرٹیز کی بات ہے اور اب یہ پاکستان بننے سے less than one year یعنی اکتوبر یہ دیکھ لیں اکتوبر پچیس اکتوبر انیس سو چھہالیس کا کوئی تراشہ میں نے ڈونڈ کے ان کی وہاں سے نکالا ہے ان کا کوئی بہت ہی گھٹیا قسم کا شاعر تھا تنویر احمد ظاہر ہے وہ پالیسی کے اوپر قادیانی پالیسی کے اوپر اپنی پویٹری کرتا تھا تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے آپ خود سن لیں وہ کہہ رہا ہے دل ہے پاکستان سرزمین نہیں دل ہے پاکستان پاکستان بنانے والے یہ قادیازم کو ڈریس کر رہے ہیں نا دل کو پاکستان منا لے پاکستان بنانے والے یہ ضرورت نہیں ہے دل کو پاکستان یعنی پاک جگہ بنا لے تو انف اگے آگے کیا کہہ رہا ہے اے بھولے انسان اب بھولے انسان کن کہہ رہے ہیں گاندھی انہوں کہہ رہے ہیں یا نیرون کہہ رہے ہیں یا کہ جنا کو کہہ رہے ہیں مہ چو تو تم کہتے ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا یہ تو ایک سال پہلے پاکستان بنانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نونسنس ہے بھولا ہوا ہے he doesn't know anything why he is making پاکستان محمد علی جنا کوئی کہہ رہے ہیں نا یا مزمل بھولتا ہے انہوں کہہ رہے ہیں پہنچودہ بھول تو یہ جو ہے پھر وہی آگے لکھتا ہے دل ہے پاکستان پاکستان تمام زمین ہے ہند نہیں ہے سندھ نہیں ہے یعنی زمین حالانکہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تو ایک زمین کی تھی نا کہ ایک علاقہ جو ہے جہاں مسلم اکثریت ہے وہ ہمیں ازاد مسلم سٹیٹ بنانے کا سٹیٹ دلوں پہ نہیں بنتی زمین پر بنتی ہے زمین پر بنتی ہے کہہ رہے ہیں نا ہند سندھ میں چھاٹ دے ہو پا جی صرف اور صرف دل کو پاکستان بنا لو چین نہ ہے جپان دل ہے پاکستان یعنی یہ اتنی بے تکا شاعری جس کی کوئی لیکن اس میں وہ اپنی جو پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کے مخالفت میں بنیادی طور پر تو شاعری تو یہ ہے نہیں یہ ایسے ہی بے تکا سی تک بندی ہے اس میں کچھ نہیں ہے کیا مطرہ اور کیا مدینہ دل کو جب تسکین ملینا کچھا ہے ایمان دل ہے پاکستان اللہ خالوی اللہ کو تیار دیکھو میں پہن رہی پہنو اے نا نو کہہ دینے جی اے تے سب تو پڑے لکھے نے اور یہ بڑی سیول آئیس سوسائٹی ہے جہاں شاید ہی اس قسم کی گھٹیاں ہو رہی ہو اور پاکستان کی واضح طور پر ایک ریاست بنائنے کی واضح طور پر مخالفت کرتے ہوں آج یہ کہا جائے کہ بھئی پاکستان بنایا قادیانیوں نے ہے تو میں پھر یہ کیا کہوں پھر گالا نہیں دا ہاتے پھر میں کی کہا یار میں ندس ہو تو آپ کے سامنے یا دیکھ لیں مسلم آج ہے راکھ کا تودہ سوکھا پودہ کھوکھا بودہ جس میں نہیں ہے جان دل ہے پاکستان سن اے یہ آواز مسیحہ اٹھ اے مرد زندہ ہو جا شرکہ ہے میدان دل ہے پاکستان نسل و وطن سنو نسل و وطن سب بودھ ہیں پیارے اوکے نسل کی بات نہ کرو وطن بنانے کی بات نہ کرو یہ بودھ ہیں مومن ہیں تو توڑ دے سارے اگر تم مومن ہو تو نہ وطن بناو نہ نسل کی بات کرو بس سب توڑ دو یعنی اکھنڈ بھارت میں رو دیکھو یار اپنا خدا پہچان دل ہے پاکستان یار اب یہ واضح طور پر پاکستان پاکستان کے بنانے کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں محمد علی جنہ جو بچارہ بڑا سنسیر آدمی تھا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھولا ہوا انسان ہے بھولا ہوا اس لیے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان بنانے کیا آپ کے سامنے اور پھر دوسری اب آپ دوسرا کلپ دیکھ لیں جب یہ پاکستان آگے کادیانی یہی شاعر جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں لکھ رہا ہے اور جناب کیوں کہ ظاہر ہے کہ ساری فوج سارے ادارے سارے یہ نو یہ لبرل اتنی باتیں کرتے ہیں یہ جس طریقے سے میں نے جس کو کہتے ہیں نا خوب کے تحقیق کی ہے اور بار بار پرک کی ہے چیزوں کو جو ہے بہت زاویے سے فیکٹس ڈونڈ کے نکالے ہیں تو یہ بھی ایسا کر کے دیکھ لیں اگر ان میں رتیبر انصاف ہوگا تو وہ کہیں گے ہاں یار یہ بات درست ہے ہمارا نکتہ نظر غلط تھا کہ مرضیوں نے پاکستان بنایا انہوں نے تو بڑی مخالفت کی ہے ان کے تو اپنا جو رسائل ہیں ان کی اپنے بیانات ہیں وہ تو پانچ جون انیس سو سنتالیس تک کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے فیور میں نہیں تھے لیکن آپ بن رہا ہے تو آمنہ صدق تھا کیونکہ وہ تشتری میں رکھ گئے کٹ گئے مسلمان کٹ گئے مسلمان راستے میں آتے ہوئے اکے اور مالک بن گئے وہی منزل انہیں ملی جو شریک کے کیا کہتے ہیں میں تو شاہری ویہری اتنی نہیں جانتا جو شریک کے کاروان ہی نہ تھے تو جناب یہ اور دیکھئے مزے داری کی بات یہ ہے یہ مادر بیان سے باحفاظت لانے کے لیے خدا کی قسم یورپ کے کئی لوگ جو ہیں سپاہی بن کے وہاں بورڈر پر آئے تھے ان کو سیف پیسج دینے کے لیے اور پاکستان کی فوج گئی تھی پاکستان کی ائر فورس راستے میں جو غیر قادیانی ہیں وہ کٹ رہے ہیں ان کی ماں بینوں کی عزت پامال ہو رہی ہے ان کو انہوں نے ان کو ریسکیو نہیں کیا صرف قادیانیوں کے جو جو ہے جاؤ جی اور اس میں اس وقت جنرل زیالہا کے غالباً کیپٹن تھا یا کچھ اس کے ہیں وہ بھی بینچوت جو تھا وہ بھی قادیانیوں کو ریسکیو کروانے کیا یا صرف پیسی دینے کے لیے وہ یعنی یہ حالت ہے اور کہا جا رہا ہے جی پاکستان میں تو مولا مل رہی تعد ہے یار مجھے بتائیں تاریخ کو کون مس کر رہا ہے آغا وسیم کر رہا ہے یا یہ مادرچوت اشتیاق کر رہا ہے یا مضامل شاہ کر رہا ہے یا حسن نصار کر رہا ہے یار خدا کے باستے ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے کہ جو لوگ مکمل طور پر ہسٹری کو جنہوں نے مس کر رہا ہے وہی بینچوت آکے دوسروں پر الزام کر رہے ہیں مل رہے ہیں کہ یہ یہ تاریخ مصف ہو گئی ہے تو بارحال یہ آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں یہ حالت ہے کہ دو مہینے پہلے مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی جب پاکستان بن گیا سارے اداروں کے مالک بن گیا تو جناب اس کی فیور کر رہے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ کسی تاریخ دان نے کوئی عزیز کیا کے کے عزیز ہے کے کے ایک انڈین فلم کا وہ ویلن کریکٹر بھی ہوتا تھا کہیں یہ وہ کے کے تو نہیں ہے خیر تو یا اشتیاغ وغیرہ نے اتنے اہم ایشو کو یہ کیوں نہیں اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لے لے کے آئے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آخراری جو تھے وہ پاکستان کی مخالف تھے وہابی پاکستان کے مخالف تھے جماعت غیر اسلامی بالکل مخالف تھے بلکہ وہ مولا ڈیزل کا باپ جو ہے مجھے یاد ہے بڑا مشہور واقعہ تھا کہ اس کا کوئی گجرا والے میں وہ کوئی جلسہ تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں رہے اس کی تشریح تو کرتے ہیں اوکے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جنابِ علی قادیانی جماعت نے بھی مخالفت کی تھی اور عملی طور پر انہوں نے تقسیم کے کو رکوانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کیے تھے یہ ذکر کیوں نہیں کتابوں میں ملتا تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہسٹورین جو ہے جو کوئی تاریخ دان یہ وہ ایک کیا تھا ایک وہ جنانہ سا ہے وہ بھی کوئی مادر چود مہدی حسن آئی دون نوہ نوٹ مہدی وہ بھی حرامی ہے لیکن ایک اور ہے خیر وہ بھی وہ جنانیشی آواز ہے کوئی آکے باتیں کرتا رہتا ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا تو یہ انہوں نے اتنی اہم چیز کو جو ہے نظرانداز کیا ہے کہ قادیانی بھی پاکستان بنانے کے مخالفت ہے بلکہ انہوں نے غلط یہ جھوڑ بولا کہ جناب قادیانیوں نے پاکستان بنا ہے تو کیونکہ یہ میں جو ریفرنس دے رہا ہوں کسی انگریز کا ریفرنس نہیں ہے کسی اور آوٹسائیڈر کا نہیں ہے یہ ان کے اپنا ہے تو پولیسی کے مطابق انہوں نے یہ کیا کیا تھا کہ آخر وقت تک کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کا اور کانگریس کا کوئی پیچ اپ ہو جائے اور اس کے لیے وہ جو تھا مرزا محمود انگریزوں نے اس کو آگے کیا ہوا تھا اور اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بیجا سالسی کے لیے جس میں نواب آف بپال جو تھا وہ مرضی تھا اور اگر کسی کو شاک ہے تو میرے سے رابطہ کرے میں اس کو سارے ثبوت دوں گا اب اس ویڈیو میں تو میں نہیں لگا رہا شاید اگلی میں کہیں لگا دوں وہ مرضی تھا ہو سکتا ہے میں اس ہی میں لگا دوں وہ بارال اس کے قادیانی ہونے کا جو ریفرنس ہے اور یہ جو باب بپال جو ہے وہ مرزا محمود کے کہنے کے اوپر وہ کیا تھا نام اس کا ڈاکٹر اقبال قادیانی کو تا مرگ وظیفہ دیتا رہا پانچ سو رپیہ مہینہ خیر یہ قادیانی تھا ابھی ریسینلی اس کا کوئی رشتے دار مر ہے جو ہمیں جو میرا استاد بھی تھا شہر یار ہاں وہ بھی مرضی تھا استاد تھا میرا ہمیں وہ کیا سیل ڈیفینس وغیرہ سکھایا کرتا تھا پرانی بات ہے لیٹ سیونٹیز کی تو وہ خیر تو یہ اس فیملی سے تعلق اور یہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ سارا لیکن ہمیں جو اس بندے کے شہریار کے پاس جو لے کے گئے تھے جو لیفٹسٹ لے کے گیا تھا وہ بگ بعد میں پتا چلا کہ وہ قادیانی تھا تو یہ سارا نیٹورک قادیانی تھا خیر بہرحال تو دیکھئے انہوں نے یہ کیا کہ یہ کانگرس کا جو اور مسلم لیگ کا سمجھوتا کروانے کے لیے اس نے مرزی نے کیا نام ہے مرزا 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 محمود احمد نے اپنے خاص ایلچی نواب اور بپال کو بیجا اور خود بھی جو ہے یہ دو ایک مہینے وہاں دلی میں قیام کیا محمد علی جنا سے اس نے بھی بات کی اور اپنا جو ایلچی بھی جا ہوا تھا نواب اس کو آگے رکھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی پیچ اپ کروا دے تو یہ اس کا حوالہ بھی میں دے رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اوکے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سموکنگ گن ہے ان کے اپنے بیانات اور ان کے اپنے اداریا اور جو بھی ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کی بوکس اور ان کے رسائل اور ان کی کتاب کیا بولتے ہیں اس کو تاریخ عامدیت اینی باڈی کین سرچ گو ان فائنڈ اٹ آپ کو بہت زیادہ اور بھی چیزیں ایسے ملیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانی ہرگز اور ہرگز پاکستانی بنانے کے فیور میں نہیں تھے وہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے اور اس کے لیے آخری وقت تک انہوں لگا رہا ہوں جس کسی کو شوک ہے جا کے وہ ان کی اپنی وہ دیکھ لیں وہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے میں نے تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے لیکن نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے بار اکتوبر انیس سو چھیالیس کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں جناب یہ اس کا نمائندہ جو تھا نواب بپال اس نے محمد دلی جنا اور نیرو کے درمیان پیچ اپ کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو مشترک کا گورنمنٹ بنانے کے اوپر وہ نائنٹین فورٹی سکس میں کوئی ان کا پیچ اپ ہو جاتا تو اس کا مدلب یہ تھا کہ پاکستان کے مطالبے سے ویڈرو کرنا اوکی آپ کے سامنے یا آپ جائیں دیکھ لیں بار اکتوبر نائنٹین سکسٹی فور الفضل کانگریس اور مسلمان کے سمجھوتے کے دشمن ہندو اور مسلمان لمبی ڈیٹیل ہے اس نے بارال یہ لکھا ہوا ہے جو میں نواب صاحب بپال جو ہندو مسلم سمجھوتا کے لیے سرگرم جد و جاہد کرنے کی وجہ سے تمام محبان وطن کے شکریہ کے مستحق ہیں اور تمام شریف طبقہ میں میں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کے متعلق احرار کا نکتہ نگا ملاحفت ہو ان کا ترجمان لکھتا ہے اچھا وہ اگر نواب صاحب بپال نے ہندوستان کے دو ہندوستان کے دو جلیل القدر رہنماؤں پندر نیرو اور مسٹر جناک کو ایک ہی دسترخان پر بٹھا دیا نواب صاحب نے مسٹر جناک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیوں روٹ رہے ہو جانے بھی دو مان بھی جاؤ غصہ تھوک کر دل صاف کر لو اب بوری حکومت کی کرسیاں خالی دیکھ کر آپ کے ساتھیوں یعنی مسلم لیگ کے محمد علی جناہ کے ساتھیوں کی رال ٹپک رہی ہے انہی کے حال انہی کے حال پر رحم کھاؤ کلوہ اور شوربہ کھاؤ اور پیو اور پھر پندر جی کو یعنی نیرو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کلوہ اور شوربہ کہ آگے فرمایا ذل جلال پتہ نہیں آگے کوئی پڑھا نہیں جا رہا یعنی یہ ساری چیز جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دونوں جو ہے وہ نواب بھپال نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ پیچ اپ ہو جائے اور نواب بھپال کون تھا کادیانی تھا اس کا بھی میں آپ کو ریفرنس اس میں بتا رہا ہوں اگرچہ اور بھی ریفرنس ہیں وہ بھی میں تسلیق کروا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی آدمی کو شاک کی بنیاد پر کادیانی نہیں کہتا دلائل کی بنیاد پر کادیانی کہتا ہوں جو شریعت کا تقاضی ہے اس کے مطابق کادیانی کہتا ہوں کیونکہ جب ایسے ثبوت مل جائے تو پھر کادیانی کو کہنا کادیانی کو کادیانی کہنا دین کی ضرورت بن جاتی ہے اور کیونکہ یہ ہیڈن لوگ ہیں انہی کو ہم نے قومی ہیرو بنایا ہوا یہ ہوا ہے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جانچ پرتال کرنی ہے کہ یہ ایم ایم عالم کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں یہ اتنی طریف تو پاکستان میں صرف کادیانیوں کی ہوتی ہے جس بھی فیلڈ کا کوئی بھی کریکٹر ہو تو اس کی تحقیق کریں موسٹلی آپ کو پھر وہ کادیانی ہی ملیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آئے مرزا محمود آمد اور نواب حمید اللہ خان جو کادیانی تھا ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ جناب سالسی کا کردار ادا کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے تقسیم ہندوستان کی عمل رک جائے اور مسلم لیگ کانگرس آپس میں جو ہے وہ وزارتیں بانٹ لے یہ وہ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ کادیانی جماعت جو ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان کی حمایت میں نہیں تھے نہ آئیں انہوں نے کوئی قربانی دی بلکہ مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی اپنے کھڑے کیے تھے الیکشن کے دوران اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیونکہ یہ سلسلہ وار ہے میں مزید اور بھی پروف جو ہیں آئندہ کسی ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دیں گا کسی ویڈیو میں دیں گا کسی ویڈیو میں دیں گا کسی ویڈیو میں دیں گا